اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہ کنابدو و ایہ کنستئیم جنابے سکر میں اپنی بات کا آغاز فرط عباس شاہ صاحب کے ایک شیری مجبوعہ ہے کچھ دنوں پہلے میرے رزنوں سے گزرا ہے اس کے چند اشار سے کرنا چاہتی ہوں کہ کبھی سڑکیں تو کبھی ریل مسلط کر کے کھینچ لیتا ہے لہو تیل مسلط کر کے حاکم وقت تسلسل سے ہمیں مارتا ہے روزک اور نیا کھیل مسلط کر کے پہلے تو دکھ میرے اجناس میں تبدیل کیے پہلے تو دکھ میرے اجناس میں تبدیل کیے پھر تہی دست کیا سیل مسلط کر کے کیا تیرا اب بھی نہیں درد ہوا خوف بتا کیا تیرا اب بھی نہیں دور ہوا خوف بتا میری فریاد پہ بھی جیل مسلط کر کے عشق میں رکھے ہیں مفلوج میرے دیدہ اور لب دل کی ہر شاہ سے اپنی اپنی سیٹوں پر تشریف رکھیں تمام میمبران پیل مسلط کر کے جناب سپیکر میرے تمام معزز کلیکز یہاں پہ جو ایوان میں تشریف رکھتے ہیں ان سب نے بجٹ کے بارے میں مہنگائی کے بارے میں پاکستان کے انٹرنل معاملات میں ایکسٹرنل معاملات میں بہت اچھی سہر حاصل گفتگو کی اور کچھ ایشوز ایسے ہیں جو تقریباً ہر میمبر نے بات کی جس میں سب سے بڑا ایشو مہنگائی کا ہے جناب سپیکر میں یہ کہنا چاہتی ہوں بڑے افسوس کے ساتھ کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اور انٹرنیشنل مہنگائی کے ساتھ تشبیح دی جاتی تھی پاکستانی مہنگائی کو تو حکومت وقت کو اعتراض ہوتا تھا لیکن آج حکومت وقت اسی مہنگائی کو اسی پیٹرل کی پرائس کو اسی ڈالر کی پرائس کو اسی رسک کی قلت کو تشبیح دے رہی ہے انٹرنیشنل مارکٹ سے ترقی آفتہ ممالک سے تو جناب سپیکر میری استعداد یہ ہے کہ پوری دنیا جس طرح کووٹ کی لپیٹ میں تھی ہم سمجھتے ہیں ہمیں معلوم ہیں سب کو پتا ہے کہ مشکل حالات پوری دنیا نے دیکھے ہیں لیکن یہ بھی تو دیکھا جائے کہ وہاں کی پر کیپٹا انکم کیا ہے جن ممالک سے آپ تشبیح دیتے ہیں اور ہماری پر کیپٹا انکم کیا ہے ان کی عوام کو کیا سہولتیں دی جا رہی ہیں ان کی قوتیں خرید بڑھائی جا رہی ہیں لیکن یہاں پہ دس پرسنٹ سے زیادہ کوئی بات نہیں کی جاتی اپنی مرضی کی پروجیکٹس میں پچاس سو ڈیڑھ سو ارب اگر سبسیڈی دی جاتی ہے تو کیوں نے سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ کیا جاتا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سب سے زیادہ اضافہ عاصف زرداری صاحب کی گورنمنٹ میں ہوا تھا اور سرکاری ملازمین آج بھی اس کو یاد کرتے ہیں اور آج بی بی شہید کا یومِ بیدائش بھی ہے ان کو خراج تحسین اور نیوزیرینڈ کی پرائم منسٹر نے کچھ دن پہلے ان کو بڑے اچھل فاظ میں خراج تحسین پیش کیا بیسیت عورت مجھے فخر ہے اس بات پہ جنابی سپیکر ایک اور چیز میں دو چار مسائل کی طرف عوام میں جاتے ہیں تو بڑے مسئلے ہیں لوگ بات کرتے ہیں کہ آپ لوگ بات نہیں کرتے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید بات نہیں کرتے لیکن ان کو پتا نہیں ہے کہ ہم بات کرتے ہیں سنی نہیں جاتی میں نے ابھی بھی کہا ہے ہلکے کے لوگوں کو خوش آپ بیرا بڑا بیک ورڈ زل ہے سپیکر صاحب تو انہوں نے کہا ہمارا نور پر تھال ہے آپ کو پتا ہے ہمارے ایم پی ایز ایم ایز جو ہمارے دور میں رہے میں ان کی بھی بات کر رہی ہوں اور جو اس سے پہلے پی ایم ایلن کے دور میں رہے میں ان کی بھی بات کر رہی ہوں کہ عوام کو دھوکے میں رکھ کے خواب سنہرے دکھائے گئے سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ تھل میں جتنے بھی ذریعی کرزیں چھوٹے کے سانوں نے لیے وہ آفزدہ علاقہ قرار دینے کے لیے میں نے خود بارہا پچھلے چیف منسٹر سے اور پچھلے پرائم منسٹر سے بھی بات کی اور آج بھی ایوان میں یہ مسئلہ اٹھا رہی ہوں کہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے کبھی ڈیدل کبھی بارشیں کبھی سیلاب ان کو سبسیدی نہیں دی گئی ان کے کرزیں ماف نہیں کیے گئے وہ کہتے ہیں کہ جا کے بات کریں تو میں نے ان کو کہا کہ ہم کوشاہوں کی عدالت سے توقع تو نہیں آپ کہتے ہیں تو زنجیر ہلا دیتے ہیں باقی جناب سپیکر میں بات کروں گی ایڈیوکیشن سیکٹر کی رانہ صاحب تشریف فرما ہے ایڈیوکیشن منسٹر ہمارے جب بجٹ تھا دو سال پہلے میں نے ایسین اقبال صاحب کی سپیچ سنی ہاؤس میں ہی تھی میں انہوں نے فرمایا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے یونیورسٹی فلان کا قتلیاں فلان کا قتلیاں فلان کا قتلیاں یہ ان کے الفاظ تھے آن ریکرڈ ہاؤس میں اس میں یونیورسٹی آف خشاب کا تذکرہ بھی تھا جبکہ یونیورسٹی آف خشاب میں اس پلیٹ فارم کے توسط سے عوام کو بھی اور خاص طور پر خشاب کے عوام کو اور وہاں کے لوکل صحافیوں کو بھی بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو ایم پی اے زہمین اے پی اے میل این کے دور میں رہے وہ بھی اور جو ہمارے دور میں رہے وہ بھی جو اور آج کل پھر نئے شوشے چھوڑے جا رہے ہیں نہ کوئی اس کا بجٹ اپروف ہوا تھا پہلے یہ الیکشن کی کیمپین کے لیے ایک چیز چلائی گئی تھی تک کوئی ایسی چیز ہے جناب سپیکر میں ایڈیوکیشن میں سے صاحب کی توجہ چاہتی ہوں کیونکہ میں نے کچھ دن پہلے ان سے بات کی تھی آرڈر ان دی ہاؤس پلیز آنر ایبل میمران اپنی اپنی سیٹوں پر جب تشریف رکھیں آرڈر ان دی ہاؤس پلیز جناب جناب سپیکر مجھے پتہ ہے اٹھارویں ترمیم کے بعد صحیح تعلیم اور بیشتر چیزیں صوبوں کے پاس چلی گئی ہیں لیکن ہم بھی یہاں بیٹھے ہماری بھی ذمہ داری ہے تو ہمارے ایم این ایس جب جا کے وہاں پہ جھوٹ بول دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یونیورسٹی بن رہی ہے تو عوام میں ایک وہ امید جاگ جاتی ہے حالانکہ یہ ان اپروف پروجیکٹ تھا پچھلی گورنمنٹ کا بھی پی ٹی آئی سے پہلے پی ایم این گورنمنٹ کا بھی اور پی ٹی آئی گورنمنٹ میں بھی ایسا کوئی پروجیکٹ اپروف نہیں ہوا تو میری التماس ہے کیونکہ سربودہ شہر ہمارے پاس اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے کہ جب سے وہاں یونیورسٹی بنی ہے اس کی ترقی ہو گئی ہے اور اس میں ایک انتہائی اہم بات یہ ہے کہ وہاں دو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے کیمپسز ہیں ایک ایر ایڈگری کلچر کا اور ایک یونیورسٹی آف ایڈوکیشن کا وہ یونیورسٹی ہیں اس سے سفر کر رہی ہیں کیونکہ ان کے ہیڈ آفیس والے ان کو فنڈ نہیں دیتے اس کو ڈیویلپ کرنے کے لئے کیونکہ انہیں ہر سال یہ لگتا ہے کہ یا یونیورسٹی آف خشاب بن جائے گی یا ہمارے نئی یونیورسٹی بن جائے گی یا ہمارے کیمپسز ایکوائر کر لی جائیں گے تو وہ یونیورسٹیز بھی سفر کر رہی ہیں تو تعلیم کا تو حرج ہو رہا ہے اور میرا اتنا بیکپورڈ ظلہ ہے جناب سپیکر جو بڑا نگلیکٹڈ ہے سون ویلی آپ دیکھیں وہاں پہ بے شمار مسائل ہیں میں نے شازیہ مریض صاحبہ سے درخواست کیا اور انہوں نے مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے مجھے اچھا رسپونس دیا کہ نورپورتھل میں بھی ہم بین ازرین کم سپورٹ کا نوشہرہ میں تحصیل نوشہرہ میں کھولیں کیونکہ وہ پہاڑی علاقہ ہے وہاں سے خواتین کے لئے بہت مشکل ہے جور آباد خوشحاب شہر تک آنا جناب سپیکر میں نے یہ بات کرتے ہیں ہم لوگوں کی عمران خان صاحب فرماتے تھے جو حمل کا بات دیے جاتے ہیں سپیکر صاحب یہ اگر میں تھوڑی خاموشی ہوگی تو میں انٹرپ ان کی وجہ سے ہو رہی ہوں شرارتی بچے سنتے ہی نہیں ہیں پلیز آرڈر ان دی ہاؤس جناب سپیکر ممبران سے گزارش ہے کہ جب ایک ہونربل ممبر جو ہے اس کے پاس فلور ہو وہ تقریر کر رہے ہوں تو آپ یہ بجٹ سپیچیز ہیں آپ گوھر سے ان کی بات سنیں اور اگر کچھ ممبران از بس بہت ضروری ہو بات کرنا تو مہربانی فرما کر آپ لابیز میں جا کے بات کر لیا کریں کیونکہ جو سپیکر ہے وہ ڈیسٹرگ ہوتے ہیں جی تینکیو بہری مجھ سپیکر صاحب عمران خان صاحب فرماتے تھے کہ انہیں غریب عوام کا بڑا درد ہے ہمیں بھی لوٹوں کے حلقہ بات سے اور اس طرح کی الفاظ سے انہوں نے نواز دیا میں ان ممبران کی بھی بات کرنا چاہوں گی کیونکہ ڈرائی کلیننگ مشین جو لگائی ہوئی ہے انہوں نے پی ٹی آئی کے باہر پاکستان طریقے انتشار کی بات کر رہی ہوں اس کے باہر کیونکہ انصاف تو یہ ہے نہیں اور نہ رہی ہے تو میں نے پہلے بھی کہا اور اب بھی کہہ رہی ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ آج بھی بلاول صاحب زداری صاحب بڑے میاں صاحب چھوٹے میاں صاحب مریم بی بی یہ سب اگر آج آ جاتے ہیں پی ٹی آئی میں تو وہ بلکل کرپ نہیں ہیں وہ بلکل ٹھیک ہوں گے اور ان سے زیادہ ہمدرد پاکستان کا کوئی نہیں ہوگا اور پھر ہم بھی شاید لوٹے نہ کہلائیں لیکن ان ممبران کا کیا جو نور لیگ اور پی ٹی آئی چھوڑ کے بڑے فخر سے یہ کہتے ہیں جی ہم نے وٹے اڑا دی ہیں تو میں ان کے لئے بھی پریشان ہوں کہ کل کو ان کو بھی لوٹا کر جائے گا یہ تو کسی جماعت کی اخلاقی تربیت نہیں ہوتی کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا ہماری جماعت تو چوجو کا مربع بنی تھی ہر جماعت سے آکے لوگ لے کے کیا تو کچھ بھی نہیں مسائل تو وہیں کہ وہیں رہے لیکن ہوا کیا کہ ان کی پرانی جماعتوں نے تو یہ ڈھانڈلا صاحب مثال ہیں یہ پہلا الیکشن انہوں نے پی ٹی آئی سے لڑا تھا بھکھر سے پی اے میلین نے تو ان کو گالیاں نہیں دی تھی ان کو تو لوٹا نہیں کہا تھا ان کی تو ساری زندگی پی اے میلین میں گزر گئی پیپلز پارٹی سے لوگ آئے پی ٹی آئی میں ان کو تو پیپلز پارٹی میں گالیاں نہیں دی یہ تو عجیب و غریب ہے سپیکر صاحب میں ایک بات کرنا چاہوں گی جس طرح عوام کی مہنگائی اور یہ جو اب تو بیانیاں بھی بے نکاب ہو چکا ہے سپیکر صاحب یہ جھوٹا بیانیاں جو گھڑا گیا تھا مداخلت یا ریجیم چینج کا میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کیونکہ ویسے بھی جب پی ٹی آئی کے نماؤں کے سامنے بات کریں تو وہ کہتے ہیں نا ہم نے لیا ہے جب بھی کسی راہ حضن کا نام چہرے اتر اتر گئے کچھ راہ نماؤں کے تو ان کی چہرے اتر جاتے ہیں جناب سپیکر جناب سپیکر بات یہ ہے کہ اب پہلے سے ہی دھو شوہ ہو رہی ہے تو یہ تو بات بالکل آپ لکھ لیں کہ الیکشن فری ان فیئر بھی ہوں گے تو آپ کو دھاندی کیا ہم سب کو سننا پڑے گا لیکن جو اس طرح سے ان کا جھوٹ پہ جھوٹ تو خود ہی وہ ڈینائے کر رہے ہیں اپنی بات کو خود ہی اپنی بات میں ڈینائے کر دیتے ہیں اس کی میں ایک عام پاکستانی کی حسیت سے میں یہ موزے زیوان سے بھی بات کرنا چاہتی ہوں کہ اگر اتنا ہی امریکہ کا عمل دخل ہوتا اور خان صاحب کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کنٹرول امریکہ کرتا ہے تو پھر تو انہوں نے اگر ریجیم چینج کی تھی تو ان کو تو ہمیں پورا فسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تھا وہ تو ہمارے سروں پر مسلط ہے راضی نہیں ہو رہے اگر انہوں نے یہ کومن سنس کی بات ہے سوچنے والی بٹ بٹ which is not very common تو یہ تو خود کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کو کنٹرول کر رہے ہیں امریکہ اگر آئی ایم ایف کو امریکہ کنٹرول کر رہے ہیں تو امریکہ کو کیا ضرورت پڑی تھی اور ہم جیسے چھوٹے چھوٹے پولٹیکل ورکرز وہ اتنے فارق تھے کہ ہمیں آکے ملاقاتیں کرتے اور رجیم چینج کر دیتے تو پھر تو آئی ایم ایف کو ہمارے اشاروں پر ناجنا چاہیے تھا اس حکومت کو کامیاب بنانا چاہیے تھا یہ جتنی ساری جماعتیں یہ آپ گورنمنٹ میں بیٹھی نہیں ہیں ان کو تو پرابلم ہی نہیں ہونی چاہیے تھی یہ عوام کے سوچنے کی بات ہے مہنگائی لوڈ شیڈنگ بے روزگاری لوگوں کی قوتیں خرید اور غریب تو بچا رہا ہر حال میں پستا ہی پستا ہے جناب سپیکر لیکن متوسط طبقے کا کیا ہوگا جو کسی کس کو اپنا حال نہیں بتا سکتے جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پہلا سکتے سفید پوش لوگ جنہوں نے اپنا بھرم بھی قائم رکھنا ہے مجھے خوف ہے کہ اگر یہ چیزیں کنٹرول نہ کی گئی یہ موجودہ حکومت سے نہ ہوا تو یہ بڑی ہی بھیانت طرف ہم جا رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ پاکستان کا مسئلہ ہے کسی سیاسی جماعت کی کارکن کا مسئلہ نہیں ہے